بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بنا ان کو بتائے بچے ہوئے پیسوں میں سے قربانی یا اقیقہ کر سکتی ہے آپ کے سوال کے حساب سے زید کا جو بہن ہوئی ہے وہ صاحب نصاب ہے وہ نہ اقیقہ کرتا ہے نہ قربانی تو خیر اقیقہ تو ضروری نہیں ہے سنت ہے کیا کیا نہیں کیا ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس نے اقیقہ نہ کیا ہو وہ قربانی نہیں کرے گا اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہے جبکہ اقیقہ واجب نہیں ہے اقیقہ چھوڑا کوئی بات نہیں لیکن قربانی اس کو ہر سال کرنی چاہیے اب آپ نے بتایا کہ وہ نہیں کرتا ہے تو بچے ہوئے پیسوں میں سے اپنے یا شوہر کے اس کو بنا بتائے اس کی بیوی کرتی ہے تو اس کی بیوی اپنے نام سے کرتی ہے یا زید کے نام سے اگر وہ زید کے نام سے کرتی ہے تب بھی ادا نہیں ہوں گی اس لیے کہ اس کو زید کو بتانا چاہیے جس کے نام سے قربانی ہو رہی چونکہ اس پر واجب ہے نفل کے طور پر نہیں کر رہی ہے اگر نفل کے طور پر کرتی تو کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو اطلاع کرنے کی لیکن واجب ادا کر رہی ہے تو اس کو اطلاع کرے کہ میں آپ کے نام سے قربانی کر رہی ہوں اس کی اجازت لے پھر وہ اجازت دے تو یہ قربانی کرے کہ جب یہ قربانی کریں گی تو اس کے ذمہ سے واجب ساخت ہو جائے گا اور وہ گنہگار ہونے سے بچ جائے گا اب بینا اس کو بتائی یہ قربانی کر رہی ہیں اور اپنے نام سے کر رہی ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اس کے نام سے کر رہی تو ادا نہیں ہو رہی ہے اور وہ خود بھی ادا نہیں کر رہا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے اس کو چاہیے توبہ کرے اور جب جب ایام نہر آئیں اور وہ صاحب نصاب ہو تو قربانی کیا کرے اور جتنے سالوں کی قربانی چھوٹی ہے ہر سال کے بدلے ایک جانور کی قیمت یا پورا ایک جانور صدقہ کرے